یہ صیرت النبی علیہ السلام کے واقعات یہ صرف آج آپ کو نہیں سنا رہا ہوں یہ ان تمام ملت فروش مسلمان لیڈروں کو اور وہ بڑے بڑے ملنہ جو کانفرنسے کرنے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر نجاز مقدمات پڑھ رہے ہیں اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کیونکہ اس وقت جب مسئیبت کی گھری آئی پریشانی کی گھری آئی دکھ کی گھری آئی تو تم بیٹھے ہوئے گول تکیے لگا کے پریش کانفرنسے کر رہے تھے تم نہیں گئے اپنی قوم کی قیادت کرنے کے لیے موقع پر مسلمانوں کو کہتا ہوں وہ کن بائیمانوں کے بیچے لگ کے تم ان پولیس والوں کے ساتھ لڑے اور اپنے بچے بھی مروائے مقدمات بھی ڈلوائے ان بائیمانوں کے بیچے لگ کے جو کبھی دکھ درد کے وقت تمہارے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہوئے یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مسلمان ملت فروش لیڈر اور چند مولوی ہیں یہ تمہیں بھاجبہ کا نام لے کے ڈراؤ رہے ہیں اور اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں یہ صیرت النبی علیہ السلام کے واقعات یہ صرف آج آپ کو نہیں سنا رہا ہوں یہ ان تمام ملت فروش مسلمان لیڈروں کو اور وہ بڑے بڑے ملہ جو کانفرنسے کرنے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر نجاز مقدمات پڑھ رہے ہیں اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کیونکہ اس وقت جب مصیبت کی گھری آئی پریشانی کی گھری آئی دکھ کی گھری آئی تو تم بیٹھے ہوئے گول تکیے لگا کے پریس کانفرنسے کر رہے تھے تم نہیں گئے اپنی قوم کی قیادت کرنے کے لیے موقع پر لیڈر نہیں ہوں سادہ بازو لیڈر اگر ہوتے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق پہلی سب سے آگے کھڑے ہوتے اگر تم امام ہوتے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق آگے کھڑے ہوتے سبوں کے پھر اپنی قوم کو سمجھاتے مسلمانوں کو کہتا ہوں وہ کن بائیمانوں کے بیچے لگ کے تم ان پولیس والوں کے ساتھ لڑے اور اپنے بچے بھی مروائے مقدمات بھی ڈلوائے ان بائیمانوں کے بیچے لگ کے جو کبھی دکھ درد کے وقت تمہارے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہوئے جسی بھائی ایک پریس کانفرنس کے ایک پریس نوٹ کے ایک عدالت میں وکیل کروانے کے اور پچیس سال کے بعد رہائی کے وقت اپنی چاہتی سب تپانے کے کہ ہم نے مظلوموں کے مقدمے لڑ دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے جو لوگ بہت سارے مریدوں کو یہ گفتگو چپ جائے گی لیکن یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مسلمان ملت فروش لیڈر اور چند محلوی ہیں یہ تمہیں بھاجبہ کا نام لے کے ڈراؤ رہے ہیں اور اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں ان کو وقف سے کوئی لے رہ دینا نہیں ہے اگر یہ وقف کے طرف دار ہوتے تو ان کے محلے میں کوئی غریب نہ ہوتا اگر یہ وقف کے طرف دار ہوتے تو ان کے علاقے میں کوئی بیوہ ایسی نہ ہوتی جس کے گھر میں دو وقت سکون سے کھانا پکرا ہوگا اگر یہ وقف کے طرف دار ہوتے تو ان کی مساجدیں بڑے بڑی یونیورسٹیاں کالج ان کے پاس ہوتے یہ وقف کا نام لے کر یہ مسلمانوں کا نام لے کر یہ حکومت سے مسلمانوں کو ڈراؤ کے اپنی کھسکتی ہوئی صرف زمین بچا رہے ہیں ان کو اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے تم سے کینکہ پیچھے لگ کے تم نے سب کو پتا تھا کہ ایک عرصے سے مسجد کا مسئلہ یو پی میں چل رہا ہے تو مسلمان لیڈروں کا کام تھا میں نہیں مانتا ہوں حکومت کو قصوروار یہ تو چکری چپڑی باتیں ہو گئی جی پولیس نے یہ کر دیا ہمارے لوگ کہاں تھے جنہوں نے نوجوانوں کو سمجھانا تھا ہمارے لوگ کہاں تھے یہ باد میں زمانتے کروانے کے لئے رکھیں یا قوم کے نام چندہ کر کے آدھا کھا کے آدھا بھاکنے کے لئے رکھیں ہم نے بچون سے اب تک یہی دیکھا ہے اپنے والد محترم شہر اسلام مولانا عبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو ابو اجداد کو کہ جب بھی کوئی معاملہ پنجاب میں آیا جب بھی کوئی بڑا احتجاج ہوا جب بھی کشیدگی پیدا ہوئی جب بھی کوئی مسئلہ مسلمانوں کا یا گہر مسلموں کا ہوا ہم نے ایک ہی بات اس میں سب سے پہلے دیکھی کہ قوم کا لیڈر قوم کا قائد قوم کا امام ہمیشہ سب سے آگے رہا اور اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی پتھراؤں نہیں ہوا اس کے آگے رہنے کی وجہ سے آمن اور سلامتی قائم رہی جب لیڈر گھر میں بچا ہوگا اور نو نحالوں کو تم بھرکا کے آگے بھیجوگے تو ان کی قسمت میں صرف جیلے ہیں اس کے لئے بھر کچھ نہیں ہیں وہ کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بھی کہتے ہو اور جب دکھ آنے والا پریشانی آنے والا ان کو آکے سمجھاتے نہیں جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک طاقتور گھولے کی طرح ہوتی ہیں سنو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کوئی بھی قوم ہو وہ ایک طاقتور شاہ گھولے کی طرح ہوتی ہیں اگر اس کے اوپر ایک اچھا شاسوار بیٹھا ہوگا ایک اچھا امام ایک اچھا لیڈر بیٹھا ہوگا تو وہ گھولہ ریس جیت جائے گا اگر کوئی اچھا شاسوار اس پر نہیں بیٹھا ہوگا وہ بے لگام اتنا دوڑے گا یا تو کھائی میں گرے گا یا گر کے اپنی ٹانگیں توڑوا لے گا اس کی قسمت میں بربادی لکھی ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ لوگ کہاں ہیں بھائی نبی علیہ السلام تو بدر میں بھی آگے ہیں عہد میں بھی آگے ہنین میں بھی آگے خندق میں بھی آگے امامت میں بھی آگے ریاضت میں بھی آگے وہ لوگ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ سارے مولوی جو بڑی بڑی پریس کانفرزیں کر رہے ہیں بڑی بڑے اجتماع کر رہے ہیں کہاں وہ سارے لیگر بڑے بڑے جو مسلمانوں کو بھرکا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آجاؤ ہماری پارٹی میں آجاؤ جب دکھ درد کی بات آئی کہاں ہے وہ تم سے اچھے تو وہ گہر مسلم ہیں اگر ان کی قوم کو کوئی تخلیب ہوتی ہے جا کے ان کے ساتھ کھڑے تو ہوتے دکھ درد تو باڑتے مسلمانوں اگر اب بھی نہیں سمجھو گے اب بھی ان ملت فروشوں کے پیچھے لگے رہو گے تو تمہارا کوئی پرسان حال ہونے والا نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے اپنے قوم میں اچھے لوگوں کے قیادت کے لیے اپنے محلے میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور جسے تم مسلمانوں کا لیڈر سمجھتے ہو یہ اخباری لوگ ہیں اگر یہ لیڈر ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ سو سیٹے جیتنا جاتے اگر یہ لیڈر ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ سو پارلیمنٹ کی سیٹے دوسری پارٹی ہارنا جاتی یہ اخباری ہیں درباری ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ محمد و رسول اللہ کی سنت کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسے انسانوں کی خدمت کی کیسے انسانوں کی رہنوائی کی ہے ان کو سنتیں لوگوں کے لیے یاد ہیں ان کو خود نہیں یاد کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امام کے لیے کیا سنتیں ہیں ایک لیڈر کے لیے کیا سنتیں ہیں ایک قائد کے لیے کیا سنتیں ہیں کہ عادت کیسی ہونی چاہیے انہوں نے کبھی اس طرف تو پڑا ہی نہیں یہ ساری زندگی مسلمانوں کی ڈاڑتے رہے کہ تم اس طرح نماز پڑو تم اس طرح کھڑے ہو جاؤ تم اس طرح داری رکھو اس طرح موچے رکھو انہوں نے کبھی خود اپنے متعلق کچھ پڑا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کے اسلام کہتا ہے ان کو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے تو اپنے ابو اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے اور تب ہی اللہ کا فضل رہا بھی بھی رمضان شریف کی بات ہے رمضان شریف میں ایک لدھیانہ کے علاقے میں کچھ کشیدگی ہو گئی حکومت کو لگتا تھا علاقے کے لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہاں اگر لڑائی بڑھ جائے گی تو دو قومیں آپس میں لڑ جائیں گی لیکن آپ اس علاقے والوں کو جا کے پہنچیں کہ اگر جب وہ تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف بتتمیزی کے لئے تیار تھے ہماری قیادت ہمارے لوکل مسلمان لیڈر تمام کی ترمیان درمیان میں جا کے کھڑے ہو گئے کسی ایک نوجوان نے بتتمیزی نہیں کی کسی ایک نے کسی کے اوپر کچھ نہیں کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے امن و امائن ایک گھنٹے کے اندر قائم ہو گیا رہ بھائی جب تم گھر میں بیٹھے رہو گے لوگوں کو برکا برکا کے بھیجتے رہو گے تمہاری مسجد گرنے لگی ہے مسجد کا چودری تو تُو ہے وقف کا متولی تو تُو خود بنا ہوا ہے حساب کتاب سارا تیرے پاس ہے آگے گریب مسلمانوں کو کر رہا ہے جن کی ماں بعد میں رو رہی ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تین دن کے بعد جا کے پھر ایک دوبارہ وہی گھسی پٹی بات کہ ہم نے جا کے ادھکاریوں سے ملے پریس کانفرنس کی ہے اور ہم مقدمہ لڑیں گے بس یہی تو دھندہ ہے اب یہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خیزان راس آگئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلے بہار آئے متائے گلچن کچھ ایسی باتی میرے وفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں کھار آئے یہ بھی تو دین ہے نا میرے بھائی وہ مسلمانوں کب سمجھو گے یہ مسلمانوں کی بڑی خرابی ہے ان نوجوانوں کی بھی جو لوگ جا کے ایٹے پتھر اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں وہ کبھی اپنے امام کو پوچھو تو سہی تم ان ملاوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو تم سے مسافہ کرنا گوارہ نہیں کرتے اور اپنے امام کو نہیں پوچھتے جو پانچ وقت تمہیں نماز پڑھاتا ہے تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے تمہاری مسجد کا جو صدر ہے کبھی اس سے بھی پوچھو کرنا کیا ہے باہر بزار میں اپنی اس قیادت سے پوچھو جو تمہارے گھر کی قیادت ہے وارس اف وارس اف کم کھیلو جھوٹی گھبریں کم اڑاؤ قربانی دینا ایک بہت بڑے مرتبے کی بات ہے لیکن اپنے آپ کو ضائع کر دینا کسی مرتبے کی بات نہیں ہے حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جن کو تم مسلمانوں کے نمائندے سمجھتے ہو اگر یہ نمائندے ہوتے تو میدانوں میں لوگوں کو اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جیت کے پارلیمنٹ میں آتے اور ڈنکیر یہ چونٹ پر اپنی بات کہتے ہیں یہ جیت کے کیونکہ نہیں آسکتے پارلیمنٹ میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ووٹ کے میدان میں اتریں گے تو مسلمان ان کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے اس لئے انہوں نے دوسرا طریقہ نکالا کہ حکومت کے گلاب بولیں گے مسلمانوں کو بڑکائیں گے اور پھر مسلمانوں کو بڑکا کے اپنی روٹیاں سیکیں گے بھئیہ تمہارے بچے تو عیش کر رہے ہیں اس قوم کو کیوں مروانے کے اوپر اتر آئے ہو تمہارے نونیال تو باہر کے ملکوں میں پڑ رہے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ بڑے بڑے مولویوں پتا تو کرو تیرے کیسے رہے ہیں کھا کیا رہے ہیں اور جن کو بلا رہے ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سارے مریدوں کو لگ جائے گی یہ باتیں کہ مولانا نے یہ باتیں سخت کہہ دی یہ باتیں چاہے سخت ہوں لیکن یہ بات خلاف سنت ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا امیر الہند کہے کوئی بندہ مسلمانوں کا قائد کہے کوئی بندہ اپنے مسلمانوں کا صدر کہے کوئی بندہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو سب سے بڑا لیڈر کہے یہ سارے ہی مولوی بھی اور لیڈر بھی دونوں چاہے وہ جو سب سے زیادہ ہر معاملے میں پارلیمنٹ میں بھڑک بھڑکتے ہیں سارے سنو کان کھول کے تم اگر دعوے یہ کرتے ہو کہ تم مسلمانوں کے لیگر ہو اور تمہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے بعد فلا جگہ حالات خراب ہو جاتے ہیں ہو سکتے ہیں تو تم خود کیوں نہیں جاتے وہاں پر خود جا کے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے خود اپنے نوجوانوں کے آگے جا کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے کیوں اس قوم کو بے سہارہ چھوڑتے ہو اس وقت اور بعد میں پھر پریس نوٹ لے کے اور چند کاغذ کے ٹکڑے لے کے ٹی وی اور وٹس اپ کے اوپر آ جاتے ہو کہ ہم ان کا مقدمہ لنے کے لئے تیار ہو ایسی قیادت کو کیا کرنا ہے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی بنائی اپنے ہاتھوں سے پتر اٹھا کے رکھے ہیں یہ تکیہ اٹھا کے رکھتے ہیں پہلے پیارے پیرمبر علیہ السلام تو اسلام اپنے گھولے پر تشریف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا ایک سامان گر گیا نیچے خود اترے اٹھانے کے لئے فرمائے ہم کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں ہجرت کی رات کو مدینہ دل منبرہ کی طرف جانے لگے ابو بکر صدیق نے دو بہترین گھولے پال کے رکھے تھے فرمائے یا رسول اللہ ایک آپ کے لئے ایک میرے لئے فرمائے نہیں ابو بکر جس پر محمد الرسول اللہ صدار ہوں گے اس کی قیمتیں کہ ہم احسان نہیں لیتے ہیں لیڈروں کے لئے کوئی سنت نہیں ہے وہ ان محلویوں کے لئے کوئی سنت نہیں ہے یہ ساری سنتیں سارے فتوے ان غریب مسلمانوں کے لئے سارے مسائل انہی کے لئے چھوڑ رکھیں تمہارے لئے قرآن عدیس میں کچھ نہیں لکھا کئی کوئی احکام نازل نہیں ہوا کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے مولوی کیسا ہونا چاہیے کہ باتیں بنا بنا کے چرب زبان کوئی قائد کہتے ہیں پتہ تو لگے کہ آخر کر کیا رہے ہیں ہو کیا رہے کوئی استحار بنا کے فوٹویں بنا کے ڈال رہا ہے ہم سنبل کے مسلمانوں سے ہمدردی کون سی ہمدردی کر رہے ہو بھائی جب ان پر دکھ درد آنے والا تھا ہمدرد وہ لوگ ہوتے جو جا کے ان مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان بھائی مان لیڈروں کے بیچے لگ کے اپنی جانے زارہ مت کرو ملک میں ایک دستور قائد ہے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ قانون میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں جو سے چار مہینے سے میں اپنے ساتھیوں خیرہ ہوں کہ وقب بلکہ بھی کچھ نہیں ہونے والا پھر حکومت نے کہہ دیا ابھی کچھ نہیں ہونے والا کیوں کیونکہ بھائی جو نورہ کشتی چل رہی اس سے فائدہ ہو رہا نا چلنے تھا اس کو کس دستور میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر عام جنتہ کسی قانون کا فیصلہ کرے گی ہمارے دیش کے قانون نے یہ سہولت ہمیں دی ہے کہ آپ جو چاہتے ہو آپ ویسے لوگوں کو جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجئے وہ لوگ پھر قانون بنائیں گے تو جب حکومت نے آپ کو سیدھا ایک بٹن دے دیا سیدھا ایک اختیار دے دیا اتنا آپ کو حکومت نے اختیار دے دیا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو جتا کے بھیج سکتے ہو جب آپ انہیں جتانے کے لئے تیار نہیں تو پھر یہ تماش بھی نہیں کیا کرنے ہو یار سبھے پتہ تو لگے کرتے کیا ہو کیا قرآن نے نہیں کہا کہا نہیں کہا پس میں آپ تو فرقیں ڈالو آپ تو چند ایمیل ایمپیوں کو نہیں جتا سکتے کیونکہ آپ تو بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ پتھان ہیں آپ گاڑے ہیں آپ انساری ہیں آپ قریشی ہیں آپ میر ہیں آپ دار ہیں کڑوی لگ رہی ہوگی مسلمانوں کو بھی کلے مولوی توڑی کھراب ہیں صرف مولوی توڑی کھراب ہیں نیچے والوں کا بھی برا حال ہے اگر تمہارا لوکل امام تمہیں کہے کہ رک جاؤ نہیں نہیں اس کی نہیں مانیں گے اگر وہ آپ کو باز کہے منع کرے کہ مت جاؤ اس طرح رک جاؤ نہیں نہیں اسے نہیں پتا اچھا انہیں پتا ہے جو پانچ سو کلومیٹر دور بیٹھے جو تمہارے دکھ درد میں بھی آتے نہیں پتا تو لگے کیا سنت ہے نبی علیہ السلام نے شہدہ کی تدفین خود کی ہے خود نماز جنازہ کے اندر پہنچے بتاؤ ہندوستان کا کون سا بڑا مولوی نام بتاؤ اس مولوی کا کون سا بڑا مفتی کون سا بڑا شاک الادیس کون سا بڑا ممبر پارلیمنٹ جو اپنے آپ کو کہتا ہے پارلیمنٹ میں میں مسلمانوں کا امدر دوں بتاؤ وہ کس مسلمان کے جنازے کے اندر کے بتاؤ اس کا نام اور یہ سارے کے سارے بے کو بنا رہے ہیں تمہیں یہ بھاجپا کا نام لے کے تمہیں بے کو بنا رہے ہیں یہ تمہارا اپنا اللہ سیدھا کر رہے ہیں یہ کیونکہ ان کو سنت کھا نہیں پتا انہیں نہیں سنت پتا محمد الرسول اللہ کی کہ شہدہ کے جنازے میں خود نبی علیہ السلام تشریف لے گئے یہ سنت نہیں ہے کیونکہ ان کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں کوئی ہوں گے سو میں دو مخلص ان کو دین سے نہیں کچھ لینا دینا یہ تو مسلمان اپنے نام پہ پیٹنٹ کروا لیے ہیں پیٹنٹ کہ ہم ان کے مالک ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں ہم جہاں جیسے چاہے ان کا استعمال کریں جیسے مرضی ان سے نعرے لگوائیں جیسے مرضی ان سے ایڑ پتھر پھٹکوائیں ان کی شہد پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے اچھے مولویوں کی اچھے اماموں کی بات نہیں ماننی ان کو تو اپنا مسلک مسلک قائم رکھنا ہے اپنی برادری بات قائم رکھنی ہے تو بس اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پتا تو لگے جن کے دل میں درد درد ہے تکلیف ہے اپنی قوم کی وہ کتنا ہے کہ درد اور تکلیف کے وقت مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں یہ جمعہ میں آج کا خطاب صرف اسی لئے ہے کہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ان کے پیچھے لکے جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو اپنی جانے زائے نہ کرو ان کے پیچھے لکے پتھر بازی نہ کرو ان کے پیچھے لکے نجاز مقدمے اپنے اوپرنوہ کلوا ہو گلک کا جو دستور ہے اسلام نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے محمد رسول اللہ نے کہا کہ پڑھو تعلیم نماز کی طرح فرض ہے اور اس کے بعد اچھی قیادت پیدا کرو اچھی قیادت اپنے علاقے میں دیکھو کون اچھا علم ہے کون اچھا مولوی ہے کون اچھا مسلمانوں کا لیڈر ہے کون سا اچھا کونسلر ہے کون سا اچھا ایمیلے بن سکتا ہے ان کی ہمدردی کریں آپ ان کی حمایت کریں تاکہ وہ دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو یہ جو آپ نے معاملہ پکڑا ہے وارچ سپ پیس بک والا یہ قوم کی ہمدردی کا معاملہ نہیں ہے یہ لوگوں کو مروانے کا معاملہ ہے بتاؤ تو صحیح اچھا بتاؤ تو صحیح کیا ایمیل کر کے قانون بدل سکتے ہیں ایمیل کر کے کبھی کسی کا قانون بدل ہے فلسطین والوں کو تو بیچاروں کو عقل ہی نہیں میں روح سوچتا ہوں دس پچاس کروڑ پوری دنیا سے ایمیل کروا دیتے ہیں یہودیوں کو اور امریکہ کو کہ بھئی ہمیں مت مارو قانون نے دروازہ کھلا رکھا ہے کھلا ہے دروازہ پورے ملک کی جنتہ کے لیے اپنے لوگوں کو چنیے ان کو بھیجیے وہ آپ کی بات پارلیمنٹ میں کریں گے جو پارلیمنٹ سے باہر بات کرنے کی بات کرتے ہیں وہ مخلص نہیں ہیں اگر یہ مخلص ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ فلاں قیادت ہے جو پارلیمنٹ میں جائے گی تمہارا بھلا کرے گی اس قیادت کے ساتھ لگ جاؤ کیوں کہ یہ خود جا نہیں سکتے کسی دوسرے کو بھیجنا نہیں چاہتے اس لئے بس یہی طریقہ اپنایا ہے کہ بس مسلمانوں کا بے قب بناتے رہو حکومت کو ڈرانے کی کوشش کرتے رہو نا آپ کو کہتے ہیں نا یار ملا نا ابھی صالح صلی اللہ علیہ وسلم نا ادھر کے رہے سنت اپنایے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ سیاسی باتیں رہی ہیں یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال کو مار پڑی تو بچانے پہنچے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ زخمی تھے تو ملم رکھنے پہنچے ہیں سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو جسم کے ٹکڑے جوڑ کے ان پر چادر ڈالی گئی ہے سیدنا امار بن یاسر کے والدین جب شہادت ہوئی تو ان کو ہنسلہ دینے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں بطر میں محمد الرسول اللہ سب سے آگئے اہت میں محمد رسول اللہ جنگ خندق میں محمد رسول اللہ خندق میں اترے ہیں یہ سنت ہے محمد رسول اللہ کی لیڈروں کے لیے یہ سنت ہے محمد رسول اللہ کی مولویوں کے لیے کہ دکھ درد میں پریشانی میں اپنے لوگوں کے ساتھ جائیں ان کو حوصلہ دیں حکمت دیں ان کا دفاع کریں اگر یہ وہاں موجود ہوتے بڑے بڑے لوگ اگر یہ بڑے بڑے لوگ جو اب ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اگر یہ وہاں موجود ہوتے تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں ہو سکتے اگر یہ موجود ہوتے تو لڑائی نہیں ہوتی ہم تو ان کو تب قصوربار کہیں گے حکومت کو جب ہمارے بڑے بھی موجود ہوتے اور پھر زیادتی ہو جاتی تو اب ہم کہتے کہ جی حکومت نے زیادتی کر دی آپ کی طرف سے تو کوئی بڑا موجود ہی نہیں تھا کوئی پندرہ سال کا لڑکا کوئی بیس سال کا لڑکا کوئی انیس سال کا لڑکا کوئی دس سال کا بچہ آپ کی طرف سے تو کوئی بڑا موجود ہی نہیں ہاں نکاح ہونا تو آگے ہیں بڑے جلسہ ہوگا تو آگے ہیں جلوس نکالنا ہے تو آگے ہیں پریس کانپنس کرنی ہے تو آگے کورما بینینی کے دستخان لگے گا تو آگے منڈا ہوگا تو آگے جو راج کی بات ہوگی وہاں آگے اور جہاں ذرا سا خطرہ نظر آیا ذرا سی پریشانی کی بات نظر آئی تو وہاں آگے تو چھوڑو دو سو کلومیٹر تک پانچو کلومیٹر تک نظر ہی نہیں آئیں گے گئے کہاں گئے کہاں وہ پتہ ہی نہیں جی چہرے سلام مولانا ابیور احمد لدھیانویر احمد اللہ علیہ نے ساری زندگی بتہرے لوگ کہتے ہیں اب بھی کہی ملک میں فلان جگہ آئے فلان جگہ نہیں فرمایے جس جگہ درخت لگاؤ اس کی جڑے مضبوط ہونی چاہیے آگر آپ اپنے محلے میں رہ کے اپنے شہر میں رہ کے اپنے صوبے میں رہ کے اپنے لوگوں میں دکھ درد کے بہت وقت وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ جو کچھ آپ کر رہے ہوئے سوائے تماشبینی کیا اور کچھ نہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی سنت آپ بھی اپنائیے اچھے لوگوں کو چنئے اچھے لوگوں کو دیکھئے یہ بات نہیں کہ آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں پورے ملک میں ہر محجد میں ہر محلے میں بہترین پڑھے لکے لوگ بھی ہیں اچھے مضاج کے لوگ بھی ہیں ہمت والے بھی ہیں صبر والے بھی ہیں بہادری والے بھی ہیں تکلم لوگ والے بھی ہیں سارے لوگ موجود ہیں لیکن بس وہی کہ گھر کی مرگی دال برابر ہے کہ اس کو نہیں مانیں گے اپنی قیادت خود پیدا کیجئے خود اپنے علاقے میں اور اپنے بڑوں کے متی اور فرما بردار رہیے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کا بڑا آگے کھڑا ہے آپ کے محلے کی مسجد کا صدر امام آپ کے محلے کا کوئی بڑا بزرگ اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے کہ رک جاؤ ہڑ جاؤ پیچھے تو اپنے بڑوں کی بات مانو بڑوں کی نہیں مانو گے پھر زلیل ہوگے رسوہ ہوگے پھر اور بڑوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دکھ درد کے وقت پریشانی کے وقت گھر پہ نہ بیٹھے رہیں خوف زدہ نہ ہو بلکہ اپنی قوم میں اپنے بچوں میں اپنے نوجوانوں کے آگے جا کے کھڑے ہوں تاکہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ پیش قدمی کرنی ہے یا وہیں رکھ کر بات کرنی کیونکہ اللہ نے ان کو بڑا بنایا اور بڑوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ کرنا کیا ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات جو ہیں خود بھی اس کو ذہن نشین کریں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے اور یوٹیوب والے جتنے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ باتیں مرچ مسالہ لگانے کی بجائے ہو بہو کیونکہ آج کے لوگ پیسے کمانے کے لیے جب سرکیاں بناتے ہیں جھوٹ بول بول کے جھوٹ بول بول کے اکثر میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اگر انہی کی طرح جھوٹ بولنا ہے جو آئی ٹی سیل والے بول رہے ہیں تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو لوگوں تک صحیح بات پہچائیے جو ہمارے لئے فائدے مند ہو نقصان دے دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ